بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں تہام آزم بلٹن کے آغاز پر رخ کریں گے ملتان کا جہاں انجینئر رانا محمد شراز اگزیکٹیو ممبر اوور سیز پاکستانیز کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد محمد نوید سینئر رہنماؤں پاکستان تحریک انصاف جلال پور پیر والا کی آیادت کی انجینئر رانا محمد شراز اگزیکٹیو ممبر اوور سیز پاکستانیز نے تسنیم کوکب جوائنٹ سیکیٹری ویمن مینگ جنوبی پنجاب شیخ انوار عابر ڈپٹی انفرمیشن سیکیٹری ملتان سید مختار احمد زیدی چیف سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اور محمد حسنین رہنماؤں پاکستان تحریک انصاف کے ہمراہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ گیا دوہزار اکیس کے سال کے آغاز میں محمد نوید سینئر رہنماؤں پاکستان تحریک انصاف جلال پور پیر کے آیادت کی اور صحت اور عمر درازی کے لیے دعا کی انہوں نے کہا کہ اللہ پاک دوہزار اکیس سال تمام دنیا اور سپیشلی امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سال ہو خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں تسنیم کوکب جوائنٹ سیکیٹری ساؤت پنجاب کی رہائشگاہ پر ایمین اے ملک آمیڈ ڈگر کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا جس میں ساؤت پنجاب جنرل سیکیٹری قربان فاطمہ اور ڈسٹرک جنرل سیکیٹری شازیہ وحید ارائنگ شرکت کی اور کیک کٹا آخر میں سب نے سال کی آمد پر دعائیں کی اس موقع پر تسنیم کوکب جوائنٹ سیکیٹری ساؤت پنجاب نے سب کا شکریہ ادا کیا اور نیک کوائشات کا اظہار کیا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے زندہ قوم شہدہ کو کبھی نہیں بولتی یکم جنوری دو ہزار دو کو چمن بارڈر پر لانس نائک محمد ارشد نے دشمن کے ساتھ لڑائی کے دوران جام شہادت نوش کیا رپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ جی بلکل لائنس نائک محمد ارشد شہید کوٹ راداکشن کے نوائی گاؤں کارا سنگھ میں انیس تارٹھ میں پیدا ہوئے لائنس نائک محمد ارشد شہید نے یکم جنوری دو ہزار دو کو سیال کورٹ کے چمن بارڈر پر ایک لڑائی کے دوران دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہوئے پاکستان کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا لائنس نائک محمد ارشد نے یارہ انجینئر بٹالین میں اپنی پیشہ ورانی خدمت نجام دیتے ہوئے 35 سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ پایا جبکہ انہوں نے سوگواروں میں بیوی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے محمد ارشد شہید کے وحد فرزند رانہ انام جو اس وقت ستارہ سال کے ہیں ان کی شہادت سے چھ ماہ بعد پیدا ہوا تھے لائنس نائک محمد ارشد شہید کے گھر والے اور گاؤں کے فراد ہر سال ان کی شہادت کو عقیدت وحترام کے ساتھ قرآن کھانی کر کے اور ان کی قبر پر دعائی خیر کر کے مناتے ہیں اور قوم کے اس سپورت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جی رکھ کریں گے پسرور کا جہاں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ایم این اے سابق وفاقی وزیر خواجہ محمد اصفی گرفتاری کے خلاف مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانہ محمد افضل کی قیادت میں احتجاجی رینی نکالی گئی رپورٹ کر رہے ہیں الماس بیگ پسرور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد اصف کی گرفتاری کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانہ محمد افضل کی قیادت میں احتجاجی دے لی کا انقاط کیا گیا مسلم لیگ نون کے کارکنان کا کچہری چونک میں بڑی اتداد میں شدید احتجاج احتجاج کے باعث سیالکورٹ گجرامالا لہور ناروہ سمید کلاس والا روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا احتجاجی مظاہرین کا حکومت مخالف شدید نارے بازی ایم پی اے رانہ محمد افضل نے خواجہ محمد اصف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان کی جلد رہائی کا مطالبہ بھی کیا رانہ محمد افضل نے کہا کہ نون لیگ کے شیر گرفتاریوں اور قید و بند کی سختیوں سے نہیں گبراتے ہم ہر آزمائش میں پورا اتریں گے احتجاجی ریلی سے سابقہ ناظم بن باجوا سلم نواب ناظم کلاس والا زین اللہ بدین اسیر جمہوریت جمشید بٹ لائرز فورم کے صدر رانہ جمیل الرحمان سلہریہ ایڈوکیٹ نون لیگ سیٹی پسرور کے جنرل سیکٹری اور پسرور بار کے نائب صدر فرقان اشرف کریشی نے بھی خطاب کیا اور کوٹلی ستیاں بلاورا شریف میں نیوئیر نائٹ نہیں تاجدارے ختم نبوت کے موضوع پر کانفرنس کا ہی نقاط کیا گیا صحبزادہ حق خطیب حسین سرکار نے خطاب میں کہا کہ اپنی نئی نسل کو غیر اسلامی رسومات کے بجائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روش ناس کرایا جائے ریپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی جی بالکل دربارے علیہ بلاورا شریف میں تاجدارے ختم نبوت کانفرنس کے موضوع پر عظیم و شان تاجدارے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا سپہ سالار عقیدہ تاجدارے ختم نبوت صحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر سدارت محفل کا انعقاد ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین مریدین عقیدت مندوں و عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک کے تمام شہروں سمیت آزاد کشمیر اور بیرون ممالک سے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی سپہ سالار عقیدہ تاجدارے ختم نبوت صحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے محفل میں پہنچنے پر شرکاو عمریدین عقیدت مندوں نے اللہ ہو کی صداؤں اور تاجدارے ختم نبوت زندہ بہت کے نارو سے وقید المصال استقبال کیا سخت سردی کے باوجود بلاورہ شریف کی فضائیں تاجدارے ختم نبوت کے نارو سے گونج رہی تھی سپہ سالار عقیدہ تاجدارے ختم نبوت صحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے عملی کردار ادا کریں جس کے لیے نیو ایئر نائٹ نہیں نیو ایئر نائٹ جیسی غیر اسلامی رسومات کے مقابلے میں تاجدارے ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد ہمیں اپنے اپنے گھروں میں کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ پیری فقیری مریدی دم درود کرامت و دنیا داری سب بعد میں ہیں سب سے پہلے تاجدارے ختم نبوت زندہ باد جس کے لیے جان بھی حاضر ہے انہوں نے کہا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلو میں ہونا سب سے ضروری ہے سابزادہ خطیب وسلم علی بادشاہ سرکار نے دنیا بر کے دیگور مختلف ممالک میں منقضہ تاجدارے ختم نبوت کانفرنسز سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا آخر میں ملکی سلامتی اعمر اور بیماروں کی شفاہ کے لیے خصوصی دم اور دعا بھی کی رخ کریں گے دنیا پور کا جہاں حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے ریوینیو عوامی خدمت کچہریوں کا اینکاد کیا ریپورٹ کر رہے ہیں ارشد شاہ جی بالکل دنیا پور میں بھی حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی کی ہدایت پر ارازی لینڈ ریکارڈ سینٹر دنیا پور میں رینیو عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا رینیو عوامی خدمت کچہریوں میں ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی کمیشنر دنیا پر زہب انجم و دیگر افسران نے سائلین کے مسائل سنے اور متلکہ افسران کو مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیا ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ عوامی خدمت کچہری کا انعقاد حکومت پنجاب کا آسن اقدام ہے حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں زیلہ لودرہ میں بھی رینیو عوامی خدمت کچہریوں ہر ماہ منقد کی جا رہی ہیں رینیو عوامی خدمت کچہریوں کی بدولت ایک ہی چھت تلے عوام کے ہر قسم کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں محمد عرشت اے این این نیوز دنیا پور رخ کریں گے دنیا پور کا جہاں پیٹرولنگ پولیس کے انچارج سب انسپیکٹر امیر حسین کی سربراہی میں روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری پیٹرولنگ پولیس ٹیم نے شہریوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچور دیئے مزید جانیں گے عرشت شاہ سے دنیا پر پیٹرولنگ پولیس کتپور کے انچارج سب انسپیکٹر امیر حسین کی سربراہی میں روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری پٹرولنگ پولیس کے انچارج سب انسپیکٹر امیر حسین نے سب انسپیکٹر سمیر خان پٹرولنگ پولیس اہلکار منیر و دیگر پٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے ہمراہ مختلف مقامات پر روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری رکھتے ہوئے شہریوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے لیکچر دیئے پٹرولنگ پولیس ٹیم نے شہریوں کو سموک دھند اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت کرنے دھند کی صورت میں فوگ لائٹ کے استعمال اور احتیاطی تدابیر سمیت ٹریفنگ قوانین پر عمل درامت کرنے کی ہدایت بھی کی پٹرولنگ پولیس ٹیم نے شہریوں کو ہیلمٹ اور سیٹ بیلڈ لگانے کے متعلق بریفنگ دی شہریوں کو تیز رفتاری اور ون ریلنگ سے احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ استعمال کرنے اور سیٹ بیلڈ لگا کر سفر کرنے کی ہدایت بھی جاری کی محمد ارشد شاہ اے این این نیوز دنیا پور اور رحیمیار خان میں بعض سر افراد نے ظلم کی انتہا کر دی موزا دنیا پور کانگا بستی صوفی رسول بخش میں بعض سر افراد نے محنت کش دکاندار منیر احمد پر تشدد اور گلے میں موجود رقم بھی ساتھ لے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں اشواق احمد رحیمیار خان کا نواہی علاقہ دنیا پور بعض سر افراد نے ظلم کی انتہا کر دی موزا دنیا پور کانگا بستی صوفی رسول بخش میں بعض سر افراد لال بخش غلام شبیر مشیر حنیف اللہ بخش اجاز اور بچل مئی اور تین قصنا معلوم افراد نے بچوں کے لئے روزگار کمانے والے محنت کش دکاندار منیر احمد پر تشدد کیا اور گلے میں محجودہ رقم بھی ساتھ لے گئے تفصیل کے مطابق منیر احمد نے این این کے نمیدے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل شام چار بجے اپنی دکان پر محجود تھا کہ باثر افراد ڈنڈے سوٹے لے کر میری دکان میں داکل ہوئے اور گلوش کرتے ہوئے تشدد کرنا شروع کر دیا جب میری آواز سن کر میری بیوی جو کہ حاملہ ہے اور میری والدہ جو ضعیف ہیں ظالموں نے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بعد میرا رشتہ دار بشیر احمد وہاں آیا تو اس کے ساتھ بھی لڑنا شروع ہو گئے جب میں نے چوکی صدارگڑ اطلاع دی تو چوکی انچارج آسف بھٹی نے موقع پر پہنچ کر کاروئی شروع کر دی لیکن ملزمان با اثر ہیں مقامی پولیس ان کے خلاف کاروئی کرنے میں وقت لگا رہی ہے میری ڈی پیو رحمیر خان سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور ملزمان کے خلاف جلد از جلد کاروئی کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک اشفاق احمد مالک ڈسٹرک کریم رپورٹر اے این نیوز رحیم یار ویہاری کھلی کچیری کا مقصد اوپن ڈور پولیسی کے تحت شہریوں کی پولیس تک رسائی کو یقینی بنانا اور فوری میریٹ پر انصاف فرام کرنا ہے رپورٹ کر رہے ہیں بشیر چودری ویہاری حکومت پنجاب کے وزن انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس آنام گنی کی حدیث پر عوام کو اوپن ڈور پولیسی کے تحت انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرک پولیس افیسر ویہاری اثان اللہ چوہان نے دفتر پولیس کے سبزہ ظاہر میں کھلی کچیری کا نقاط کیا کھلی کچیری کے دوران ڈی پیو ویہاری نے شہریوں کی شکایت و مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے لیے مطلقہ افسران کو بزریاں ٹیلی فون حدیث جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افسران عوام کی شکایت و مسائل کو حل کرنے پر توجہ دیں اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ پر ان کی شکایت کا فوری اضالہ کیا جائے درخواست گزاروں کے ساتھ خندہ پشانی سے پیش آتے ہوئے انہیں تسلی بکش ریلیف رام کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے ڈی پیو ویہاڑی اثاناللہ چوہان نے مزید کہا کہ کھلی کچاری کے نکات کا مقصد شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف اور بروقت انصاف کے افرامے شہریوں کو اجنماعی و انفرادی حقیقی مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہرہ وقت کھلے ہیں کھلی کچاری کے دوران انہیں کرونا ویرس کے حوالے سے حکومتی ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کو یقینی بنایا گیا بشیر چودری اے این این نیوز ویہاڑی رائیونڈ کی تاریخ میں پہلا واقعہ رائیونڈ میں آج سے پہلے پریس کلپ کے الیکشن تاریخ میں کہیں نہیں ملتے حال ہی میں وجود میں آنے والے مہنتی اور باصلائیہ نوجوانوں کی ٹیم سٹی پریس کلپ نے رائیونڈ میں پریس کلپ کے بقائدہ الیکشن کروائے سٹی پریس کلپ کے بقائدہ الیکشن چودری دعوت احمد خان سر پرستیالہ اطاولہ خان زادہ ایڈوکیٹ سر پرستیالہ سید وقار عظیم شاہ سر پرستیالہ سردار عثمان بھٹا ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر سٹی پریس کلپ رائیونڈ کی سرے نگرانی کروائے گئے چودری عبد الرحمان رامے میاں عبد الشکور ایڈوکیٹ وقاس جاوہ نے بطور ریزڈنگ آفیسر اینڈ الیکشن کمیشن اپنے فرائض سر انجام دیئے الیکشن کو شفاف طریقے سے سر انجام دینے کے لئے بقاعدہ پولنگ بوت بنایا گیا جس میں تمام ایمبران نے خفیہ طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کیا الیکشن دوہزار اکیس کے نتائج کے مطابق فہیم اکبر سندو بلا مقابلہ چیئرمن منتخب ہوئے ارشد علی سینئر وائس چیئرمن سردار وسیم حیدر وائس چیئرمن شراز جاوہ وائس چیئرمن کاشیف رمضان صدر سرداز زشان بھٹا سینئر نائب صدر میا عبد الرحمن نائب صدر قاسم خان نائب صدر امیر حمزہ نائب صدر منتخب ہوئے سلاودین نور جنرل سیکیٹری علی رزا کوخر ایڈیشنل جنرل سیکیٹری نویر شرف سندو ڈپٹی جنرل سیکیٹری فیصل اقبال سیکیٹری نشرو اشات کاشیف طییب ایڈیشنل سیکیٹری نشرو اشات گربان علی جوائنٹ سیکیٹری راؤزشان ایڈیشنل جوائنٹ سیکیٹری رانہ ارشو ڈپٹی جوائن سیکرٹری منتخب ہوئے ارسلان چودری فنان سیکرٹری ندیم سابر ایڈیشنل فنان سیکرٹری اور عدیل خان بلوچ آفیس سیکرٹری منتخب ہوئے علاقے کے تمام سیاسی سماجی جماعتوں کے رہنمہ تاجر برادری سیول سسائٹی کے لوگوں نے سٹی پرس کلب رائیونڈ کو رائیونڈ میں ایک نئی روایت قائم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور تمام نو متخب عہد دران کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر فہیم اکبر سندھو چیئرمن سٹی پرس کلب رائیونڈ نے کہا کہ صحافی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اور الحمدللہ مجھے اپنی پوری ٹیم پر فخر ہے سٹی پرس کلب کے تمام میمبران ایماندار ہیں اور بے لاؤس معاشرے کی فلاہ و بیبوت کے لئے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے بلٹن سے فلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ٹی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الین ہے اسی کے ساتھ ہم آزم کو دیجئے اجازت الہنی کے پان